اسلام علیکم ایبریون امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تو ویکسنگ اور اس طرح کی چھوٹی مٹی جو چیزیں ہیں ریلیٹڈ جو کہ پارلر میں جا کے ہوتی تھی وہ نہیں ہو سک رہی اس کے لیے میں نے کہا کیوں نہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کی جو ویکسنگ مشین ہے اسے گھر میں آپ کافی ساری چیزیں خود سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس کو آن کریں گے اور میں آپ کو بہت ایزی وے بتا رہی ہوں ٹیکنیکل اس میں نہیں ہم جا رہے ہیں جس طرح میں استعمال کرتی ہوں اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوئی ہے مجھے کہ میں جل گئی ہوں وہ یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ نے دیکھنی ہے سب سے پہلی چیز آن کیا اچھا یہاں پہ لکھا ہے سالڈ اور کینٹ سالڈ کا مطلب وہ یہ کہ آپ گرینز وغیرہ جو آپ کے ہیں وہ ابھی آپ ڈال رہے ہیں فرس ٹائم یوز کر رہے ہیں اس کے لئے ہے تو یہاں پہ آپ بٹن دبائیں گے اور اس کے ساپ سے آپ ٹیمپریچر کو چک کریں گے میں جو کروں گی اگر میرے پاس گرین وغیرہ بھی ہوتی تو میں میکسیمم پہ لے جاتی جتنا بھی میکسیمم یہ جا سکتا ہے اور اس کو آدھا گھنٹا دیتی آدھے سے آدھے گھنٹے پونہ گھنٹا دیتی اس کے لابہ اگر میرے پاس جیسے کہ میرے پاس آلرڈی یہ لیکویڈ ہو چکی ہے لیکن آپ کو دکھانے کے لئے میں آن کروں گی کیونکہ آلرڈی یہ اس کے اندر تھی اور جمی بھی تھی اور میں نے جو کیا وہ میں یہ میکسیمم پہ چلی گئی جتنا بھی یہ میکسیمم جا سکتا ہے اس کو لے کے گئی پھر اس کے بعد یہ اپنے حساب سے ٹیمپریچر کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے دوسری چیز یہ کہ اس کو آپ آدھا گھنٹا تو ہونے ہی دیں گے یہ آدھا گھنٹا پھر بھی لے گا جبکہ یہ آلرڈی مطلب کہ گرین جو ہیں وہ لیکوڈ ہو چکے ہوں گے اور جمی بھی ہوں گے آدھا گھنٹا لیتا ہی ہے ایک اچھے سے تیار ہونے میں ویکس کو اس کے بعد یہ جو سٹکس ہیں یہ اس کے ساتھ آتی ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئس کریم سٹکسیں ملتی ہیں لیکن ایک چوائیس آپ کو کرنی پڑے گی یا تو آپ اپنا فیس اس کے ساتھ ویکس کریں اور آمز مطلب کہ ہاتھ یا آپ لیگز انڈر آمز وغیرہ کریں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی یہ ایک ہائیجن کی سوال ہے ایک اصول ہے یہ صفائی کا اور طریقے کار ہے تو اس کے ساتھ میں اپنا فیس اور آمز کرتی ہوں تو میں آپ کو تھوڑا سا اپنا فیس کر کے دکھاؤں گی ایک چیز اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی ویکس تیار ہے اپلیکیشن کے لیے وہ یہ کہ آپ کی ویکس آپ کی سٹک کے اوپر لپٹتی جائے گی اور رہے گی اگر گر رہی ہے تو اس کا مطلب وہ بہت گرم ہے اب آپ اس کو آف کر دیں گے اپلائے کرنے سے پہلے یہ ہڈی ہے تو سنسٹیو بھی نہیں ہے یہ چیز لے کے میں نے یہ لیے لیکن اس کو بھی میں دو سے تین دفعہ پھوک ماروں گی لگانے سے پہلے نہیں جل نہیں محسوس ہو رہی کہ یہ جل رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کی جو ویکس ہے وہ تیار ہے تو یہ جو ایڈیا ہے چھوٹی آپ کریں گے کیونکہ اٹھا ٹائم بڑا زون کرنے سے ضرور ہی نہیں ہے کہ سارے بال ایک ساتھ آ جائیں تو چھوٹے چھوٹے زون میں کریں گے تو بال اچھے سے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں ایسی کو اٹھا رہیں گے ایک منٹ بھی نہیں لگا مجھے سوک چکی ہے جو ویکس ہے اس کا ٹائمپریچر ایسا ہے کہ مجھے پھوک مارنے کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی کیونکہ میں نے بلکل وہی ٹائمپریچر رکھا ہے جو کہ سوٹیبل ہے میرے فیس کے حساب جب بھات پہ چپکے تو سمجھے ریڈی نہیں ہے ہم نے فورا اٹھانا ہے اس ویکس کے ساتھ میں نے نوٹ کیا ہے میں اگر رہنے دیتی ہوں زیادہ دیر تو بال اس طرح نہیں اترتے تو اس لئے اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کہنے ہی تو بڑی جلدیدی اتاریے یہ اس ویکس کی ٹیکنیک ہے لگائیں فوراں دیکھیں جیسی سکا and remove اسی طرح آئی بروز کے نیچے اگر آپ شیپ کو تو آپ بلکل اپنی ہاتھ نہیں لگائیں گے بڑی مشکل سے یہ چیزیں بنتی ہیں بہت مشکل سے تو یہ جو نیچے نیچے کا جو ایریا ہے اس کو ہم کلین کر لیں گے میں ہلکیل کے کروں گی کیونکہ یہاں پہ ایک دم سے ہم نے پورا لگا سکتے کہیں سے یہ بال کھج گیا آئی بروز کے پاس پاس کا تو آپ کی شیپ خراب ہو جائے گی سکن کو جیسے آپ کرتے ہیں یہ صاف ہو گئی اور شیپ اپنی جگہ پہ ہے اس کا بھی یہ ہساپ کتاب ہے ادھر تھوڑا میں بڑا کا زون کر رہی ہوں کیونکہ میرا ہاتھ used to ہے لیکن ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ آپ کو اتنا لمبا تو لے کے جانا پڑے گا بشک چوڑے میں نہیں لے کے جائیں لیکن لمبائی میں آپ کو اتنا لمبا لے کے جانا پڑے گا کیونکہ آپ بیچ میں سے نہیں کھیچ سکتے آپ کو وہاں تک لے کے جانا پڑے گا جہاں تک کے لیندھ ہے جیسی یہاں تک چھوٹے زون آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں پہ ہلکال کا بال ہوتا ہے تو یہاں پہ الگ الگ چھوٹے زون کر سکتے ہیں لیکن یہ چیز جو ہے چوڑائی میں بشک آپ اتنا لمبا نہ چوڑا جائیں لیکن لمبائی میں آپ کو ہمیشہ اتنا لمبائی لے کے جانا پڑے گا کھیچیں گے اپنی سکن کو نیچے سے and remove دبائیں گے remove at a time مطلب کہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اگر یہ چھوٹے چھوٹے اس طرح رہ رہے ہیں remove کرتے ہوئے تو اس کے لئے بھی آپ انگلیوں سے نہیں کریں گے کیونکہ بعد دفعہ آپ کی سکن بہت سنسٹیو ہوتی ہے تو خال اتر سکتی آپ کے اس کے ساتھ آپ ایک اور تھوڑا سا لیئرس پہ ڈال لیں گے اور remove کر لیں گے ایک ٹپ اور وہ یہ کہ جب آپ wax کرتے جائیں گے ایک طرف رکھتے جائے گا ماشین میں فوراں نہیں ڈالیے گا وہ اس لئے کہ جب آپ کو اگر یہ wax کر رہے ہوں گے اور ابھی آپ کا ختم نہیں ہوا گا waxing سیشن تو آپ جب لے گی اگر اس کے اندر یہ بھی ہوگا تو بہت ٹائم لے گی اس کے بعد آپ almond oil face پہ لگائیں گے coconut oil is not best almond white تھوڑا سا ذرا سا لیں گے بلکل اس سے یہ ہوگا ایکٹر skin جو آپ کی سوچ گئی ہے swiling ہو گئی ہے آپ icing بھی کر سکتے لیکن میں نہیں کرتی اگر پہلی دہو کریں تو آئیسنگ کریں گے بھیتر ہے آئیل لگانے سے پہلے اور اکتر skin سوفٹ ہو جاتی ہے swiling بھی آپ ختم ہو جائے گی اور جو wax رہ گئی ہوتی چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے وہ بھی ریموو ہو جاتا ہے تو جناب یہ ہے ریزرٹ اچھی clear finish آگئی ہے آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ گھر میں کر رہے ہیں پہلی دفعہ کر رہے ہیں تو بلکل سالون جیسا ریزرٹ آئے گا اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں اتنا clear نہیں آسکتا وہ پیسے دیتے ہیں تو نو نے ایک ایک بال چن کے نکال نہ ہوتا ہے یہاں پہ تھوڑے بہت بال رہ بھی جائیں گے تو آہستہ آہستہ کر کے جب آپ کوئی ٹیکنک سمجھ آئی جائے گی تو آپ نکال سکیں گے لیکن جب ہم خود کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بات نہیں ہوتی جب کوئی اور ہمارے پہ رہا ہوتا یہ بہت جین میں رکھیں اتنا clear اتنی اونچی expectation نہیں رکھیں اور یہ نہیں سمجھیں کہ بھئی مشین خراب ہے اور اس طرح ریزلٹ نہیں آرہا یہ چیز سمجھ نہیں ضرور یہ دوسری چیز وہ یہ کہ میں رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خراب ہے یا آپ کی ٹیکنیک غلط ہے آپ کے بالوں کی جو ہے وہ یوں بھی ہو سکتی ہے تو فوراں جج نہیں کرنا ٹیکنیک کو سمجھ ہے آپ نے طریقے کار دیکھا میں نے آپ کو ٹھوڑی سی ٹی ایک لیکن جب اپنے آپ پہ ہم کرتے ہیں تو ہم خود سمجھ تے ہیں کہ کس طرح ہے ٹیکنیک جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے بال جہاں سے جس طرح بندے کا گروت ہو رہا ہے وہ اور ایک ہاتھ کی بھی بات ہوتی ہے میں یوں پول کر رہی ہوں تو اتر رہے آپ ہو سکتا یوں کر ہے تھوڑا ٹائم لینا ہوتا ہر چیز کو اس لئے میں نے کہا کہ پہلے تو آپ نے expect نہیں کر کہ بال اس طرح چھٹکیوں میں بلکل ویسی فینش آجائے نہیں تھوڑے بہت رہیں گے لیکن بہتر تو ہے اور خود سے کرنا ایک بہت اچھی بات ہے کسی پہ نہیں آپ موسیقی 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 موسیقی